حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا ایک یوہدی عالم نو تمہچا ماریا یوہدیاں دا بڑا بڑا مولوی سی تمہچا ماریا حضرت ابو بکر صدیق نے ہویا کی کوئی بندہ آگیا ہوں نے کہا ابو بکر آج ساڑھا جلسہ ہی بڑا پیارا ساڑھی آج میں فلی ساڑھا جلسہ ہی تے چل آج میں ساڑھے منیارنی آدھے آہ اکبری آر ویہتا سی رانگتہ ویہتا نا منی ایک کوری چالتے سائی کیا دیں دیں نا ساڑھے اندھے چلو ویہتا دیں سنیاں بڑیاں رانگباد مولوی یہ بڑا فلانٹی ہی گے بڑے سنیاں جوگتاں کاردہ یہ کاردہ ویہتا چکڑا آر جے مندے چلے جاندے نے ادراتیں جنے حضرت ابو بکر صدیق لو سکھو فائن آمانو بھی مسلی ما آمان تو بھی اللہ فرمایا دا ایمان اندے طرح لے کے ادھے طرح ایمان لے کے حضرت ابو بکر صدیق نو وہ یہودی یہاں دا بندہ کہن دا آر ساڑھا ایک مولوی آیا ہے ساڑھا عالم آیا تھے انہیں تقریر کرنی تھے چال کے سونا آپ فرما دنے میں نہیں جانا وہ کہن دا نہیں یار چالتے سیئے کوری سنن چکیڑا آر جے ویکھن چکیڑا آر جے حضرت ابو بکر فرمایا لے چالے پھر لے چالتے تنو پتا جائے دا میں مہیں ابو بکر لے چالتے تنو پتا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے چلے گئے انہوں سے یہودی جیڑا آلم سی نا انہیں اسٹیئی تے کھڑے ہو کے تے میرے رابدی توئین کی تی حضرت ابو بکر فرما ہوئے گا تے جان دیں یہکہ تری چنگی جو تو تری نا حضرت ابو بکر نے انہوں تے چودہ تب کی روشن ہو گیا سٹی ابو بکر نہیں ہوئے تے پتا نہ لگے کہ میں اوہ ابو بکر ہے جو دنالالیوی پیار کردہ ہے تے علی جو دو پھر چوکدہ ہے تے در خیبر ہی چوکدہ ہے تے حضرت ابو بکر صدیق نے جو دو سٹی تے انہوں سے آرہا نے آکے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رولہ پا لیا انہوں نے کہا جی تو ابو بکر نے ساڑے جو مولوی نو مارے ہیں تے بڑا پیڑا تماشا مارے ہیں تے اسی بدلہ لین آئے ہیں حضرت ابو بکر فرمایا کیوں مارے ہیں بس جی ہے میں مار دیتا میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر تو کیوں مارے ہیں کیوں مارے ہیں کہنے سونیا نے رابدی توہین کیتی میں تا مارے ہیں حضرت فرمایا کیوں بھی کیتی رابدی توہین انہوں نے کہا جی نہیں اسی تو سوچ بھی نہیں ساکتے اسی اللہ نو مننا نالے اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی عبادت کے لائق بس اسی مننا نالے ہیں اساکی میں توہین کر ساکڑے ہیں حضرت ابو بھی نہیں کہنے نہیں نہیں اللہ تو سوات ہے خود بھی نہیں اللہ تو بس اللہ نو ملنا چاہید ہے بھئی اللہ کہڑا کرنے اللہ چھوٹ بھی بول نعوذ باللہ استغفراللہ قرآن پاک دے ترجمے دے بے چلوکا نے لکھے اللہ مکر کرتا ہے اللہ جھوٹ بولتا ہے اینہ نے لکھے آئے مولویان نے لکھے آئے مولویان نے لکھے آئے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے اللہ مکر کرتا ہے جیڑا رب مکر کرے اللہ چھوٹ بولے اللہ کیمیں ہوسا ہے بولو دے سیاد اللہ آپ مذاک کرے قرآن پاک ترجمہ نا کیتا اللہ ان سے مذاک کرتا ہے اللہ مذاک کرے پھر بندے کر لینے اللہ دی شان نہیں کسے نو مذاک کرے اللہ دی شان نہیں کہ اللہ مکر کرے اللہ دی شان نہیں کہ اللہ چھوٹ بولے جن دے بیچہ سا انہوں نبی نہیں ماندے اللہ نو کیمیں ماندے اللہ نو کیمیں ماندے اے عقیدہ اہل سنت جڑا نبیان نو می ماندے خدا نو می ماندے خدا نو می ماندے انہاں کیا دی میرے پاک نبی نے فرمایا کہ پھر کیوں انہاں کیا دی اصلا تے اللہ نو ماننے حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر کے اندر سونے گواہ تے میرے کل کوئی نہیں انہاں کیا دی گواہ لے کے آوے ابو بکر تو ہڑی شریعت ہے کہ جیڑا بندہ تماشا مارے انہوں جواب تھی تماشا اکھ دا بدلا اکھ کان دا بدلا کان زبان دا بدلا زبان قتل دا بدلا قتل انہوں دی فیصلہ ہوئے گا تو ہڑی شریعت ہے مطابق میرے پاک نبی فرمائے ابو بکر ہے ای گوا کہ اندھے سونے آنے گوا میرے کل کوئی نہیں میں کللہ اساں باقی سارے ایٹو لازی میرے نال دا کوئی نہیں سی ہے تو حضور فیصلہ اجے کرن لگے نے اللہ فرمائے جبریل آپنا دے دیے گواہی گواہی آپنا دے لیے یا اللہ آپنا گواہی دینی ہے یا اللہ جدو گواہی دین دی واری آئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام دی گواہی دی واری آئی تو بچے کلو گواہی دوائی واری آئی یوسف علیہ السلام دی تو گواہی دوائی بچے دے کلو آج ابو بکر دیواری آئی چاہ گواہی آپ دین لگائیں گواہی آپ دین لگائیں اب آبے دیبکار جبریلی امینہ لکھی دیو نہیں یا اللہ یرشاں والے آو یوسف علیہ السلام دیواری آوے تے بچے کلو گواہیاں دوانا آئے ابو بکر دیواری آئی ہے گواہیاں آپ دین لگائیں اللہ فرمایا جبریلی جسنا یہ جالاؤ جدہ پورا مکہ میرے پاکن بینو چٹھاندہ پہ آرسی گواہی دین وانا کوئی نہیں ابو بکر نے یار دیا گواہیاں دیتیاں نے آج خدا آئے ابو بکر دیا گواہیاں دے آج اس آئے ابو بکر دیا گواہیاں دے مانگے جبریلے آگے آگے کنجرے سونے آ ابو بکر سچا آئے ابو بکر سچا آئے جبریلے کنجرے سونے آو جدہ یہودیاں دا بند آیا آیا آو آجے کہن دا ابو بکر چل چلیے ساڑی ماں فلے اندر چال ابو بکر کہیں دنے میں نہیں جانا کہ اپنے یار دے رومی کشمیر آر فے کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ نے آپ نے ترجمان کی تھی ابو بکر کی پہ کہیں دنے اپنے یار دے او بیلے ویچا تمہیں پھڑ پھڑ کھائیے او گیرہ دے باگا بیچا کدیم میں وہ کھان نہ جائیے او گیرہ دے او گیرہ دے گیرہ دے او گیرہ دے او گیرہ دے جڑا رسول اللہ دے ساڑا بھی لگ دا ساڑا بھی لگ دا اللہ فرمایا لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَانَحْنُوا عَقْنِيَا اصلا آپ سنیے آپ سنیے انا دا مولوی انا دا عالم کہنے دا سی کہ اللہ فقیر اصا غنیا انا دا رب زکاة مانگ دا اصا مانگ دے کو جنئی اس واسے ابو بکر نے تماشا مارے جدی گوائی تے جدی سچائی تے گوائی رب دے وے ادانا ابو بکر بول ادانا کیے